سامنی کرم پاکستان کی کوالٹی بالرز کو دیکھ کر دنیا بھر میں اس وقت چیمگویاں ہو رہی ہیں کہ آخر پاکستان کی اس زرخیز دھرتی سے اتنے زبردست اور ون فورٹی پلس سپیڈ والے بالرز آتے کہاں سے ہیں اب وکران گپتا نے پہلی بار لائیو اپنے چینل پر بیٹھ کر لاکوں ہندوستانی کرکٹ فینز کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا ہے اور موازنہ کر ڈالا ہے آئی پی ایل اور پی ایس ایل کا اور برملہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پہلے تو میں کسی بھی طور پر ان دو لیگز کو ایک دوسرے کے مقابلے کا نہیں سمجھتا تھا لیکن پاکستان کی طرف سے جس زبردست انداز میں پی ایس ایل کو بنایا گیا ہے اور جیسے کالٹی کھلاڑی پروڈیوز کیے گئے ہیں اور جو بالرز اٹیک پروڈیوز کیا ہے اور ان کی بینچ سرنٹھ بالرز کے لحاظ سے اتنی زبردست ہے جو آپ نے ورلڈ کپ ایشیا کپ اور پچھلے سال ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی دیکھ لیا تھا کہ کس طرح دنیا بھر کے بڑے بڑے بلے باز ان کے نئے آنے والے گیند بازوں کا بھی سامنا کرنا سے کنی کتراتے نظر آ رہے تھے وگران گپتہ نے اس بات کا بھی برملہ اعتراف کیا ہے کہ آئی پی ایل میں پیسہ تو بے انتہا ہے لیکن اگر آپ کو کوالٹی دیکھنی ہے اور دنیا بھر کے جتنے بھی بڑے کھلاڑی ہیں اب پی ای سیل کا انتخاب اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ایک تو وہاں پر پیسہ ہے بے شک آل پی ایل سے کم ہے لیکن وہاں پر کوالٹی کرکٹ اور انجوائمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر کھلاڑیوں کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے دنیا کے اگر بڑے بیٹس من ہیں تو انہیں وہاں پر کوالٹی بولرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر بولرز ہیں تو انہیں وہاں پر کوالٹی بیٹس منوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ ایکسپرینس وہ پھر دنیا بھر میں لے کر جاتے ہیں اور پی ایس ایل کا نام اسی وجہ سے اب دنیا کی ٹاپ کی لیگز میں شامل ہو چکا ہے وگران گپنا نے اس سارے معاملے پر مزید کیا کہا اور کیسے بھارتیوں کے ان زخموں پر جو ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کی ہار کے بعد پہلے سے طرف تازہ تھے ان پر کیسے نمک چھڑکا ہے آئے آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں جسے دیکھ کر آپ کو دنیا کرکٹ میں اب پاکستان کے حکمرانی کا جو خواب پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے وہ شرمندہ تابیر ہوتا نظر آئے گا آئی پیل میں سار چار دن بعد دی باتیں ہونے لگے کہ شردول اچھا ہو ادھر چلے گئے اب یہ پلیئر ادھر چلا گیا بیچ میں ہی کبریں آنے لگے آپ آئی پیل کی تیاریہ ہو گئی ہے شروع یہ غلط بات ہے کہ آپ نے بیک ہی نہیں کرتا اور میرا ماندہ ہے یار یہ ٹی ٹویٹی کیوں لانے چیتھنے ہر پلیئر کو میں ٹی ٹویٹی ورلڈ کھلے جاؤں ہمارے دیش میں ہی ہوتا ہے اور پاکستان میں ہی ہوتا ہے کہ پلیئر کہتا ہے میں ورلڈ کپ کھیلنا چاہتا ہوں میں نے نہیں سنا آج تک کسی گوھے نے انگلینڈ، آسٹریلیا یا باقی جگہ پر کسی پلیئر نے کہاو کہ مجھے ورلڈ کپ کھیلنا ہے میں تو یہ دیکھا تھا اور مارگن کو دیکھا تھا ورلڈ کپ کا کرتان تھا اس نے چار مہنے پہلے کہا کہ میرے سے رانی بن رہے کرکت تینکیو آپ انیا میں can you expect this ever بورگن والی چیز بالکل نہیں باہتو یہ ورلڈ کپ کس جاتے ہیں ابہ ہی تک تو نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے دو سال پہلے تو چتایا تھا لوگ آئی پیل کو گالی دیتے ہیں گلت ہے آئی پیل سب سے ایزی سکیپورٹ ہوتا ہے ہارتے پلیئر ہیں گالی آئی پیل کو دے دو آئی پیل نہ آپ کی کرکٹ کی طاقت ہے کمزوری نہیں ہے آپ نے آئی پیل کو استعمال کب کیا مجھے پتایئے آپ آئی پیل کو استعمال کرتے ہو اس کی طاقت کو استعمال کرتے ہو نہیں کرتے ہو آئی پیل سے یہ ایک ڈپا گھوٹا کو اپنے ٹیم میں شامل کیا ابھی مطلب نام تو کئی سارے آئے تھے آپ نے تو جو آپ کے ہیں ٹیم چونی ہوئی تھی آپ نے چونی ہوئی تھی ایسا چنی ہوئی تھی دوسرا مجھے آپ سے بھی جاننا چاہتا آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ بتا دیجئے نا کون سا اندین پیئر ہے جو اپنے بوتے پر جتا کے آیا ہو باہر کے پیئر آیا آیا ہے باہر کے پیئر آیا ہے جتا کے جاتے ہیں اگر اپنے پیئر آیا ہے اگر اپنے پیئر کو صحیح طرح طریقے سے اسی طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کو لگے گا پتا کہ یہ یہ طاقت ہے میں پاکستان سوپر لیگ کی بات ہوتی ہے میں دو تین سال پہلے میں کمپاریزن مہانتا ہی نہیں تھا اب دنیا کی بڑے پلیرز کیوں جا رہے ہیں پاکستان سوپر لیگ پاکستان کی ٹیم فائنل کے لیے پاکستان کی کرکٹ کو اب انگلور نہیں کر سکتے آپ پاکستان سوپر لیگ میں لوگ کہتے تھے بولنگ اٹاک بڑا زربردستا میں کہتے تھے کیا بولتے ہیں لیکن انہوں نے اس لیگ کو بڑا بنانا شروع کر دیا ہے ملے میں سے کچھ نکالا بھی جائے آپ پلیرز کو انسینٹیف تو دیجئے کوئی آپ کو ایک raw young talent عمران ملک دکھا عمران ملک کو آپ نے مطلب اس کے بات تو ایسا کر دیا کی مطلب آیا اور چھوئی موئی کر دیا یہ گلر یہ حریص راوف جب آئے تھے تو انہوں نے بھی تو اس پیس پہ ڈالاتا تب تو پاکستان نے نہیں کہا کہ راو آئے اب ان کو ہم دومشتے کردے ہیں حریص راوف ان کے سب سے جانے پہلے دومشتے کرنے راشگا کہہ رہے کہ حردیک پانیا نے جتایا ہے تو نہیں حردیک کا بھولنے لگا تھا کہ ایک سپر حردیک اس سال لیکن آپ گجرات کا بھی دیکھیں راشگا صرف ایک حردیک میں اس میں محمد شامی بھی تھے اور حلقی مت بعد دیا ننے بات اچھا پچھاре! نینے بات اچھا بات حردیک کے ساتھ محمد شامی بھی تھے دو انڈینز تھے ٹھیک ہے اچھی بات ہے جیسے تم طبیقت ہے انہوں گے انہوں گے لگے وہی یاد وہی لویڑ موسیقی ٹھیک بل لے باز کارا ہوں ٹھیک بٹلر بناد ہے ہجانرہ ٹھیک سو آٹھین ٹھیک سو رنگ ایسا کوئی نہیں آئے ٹھیک سو آٹھین ٹھیک سو جتا جاؤ ہے رہن بنایا ہے لیکن جیتے ہیں جیتے ہیں بیسی ویراد کے بھی رنگ ہے لیکن رسی بی رسی بی رسی بی رسی بی ایک بڑا کے سیڈی ہے ایسی بی آنسان رن رسی بی اور اندین کرکٹ ٹیم کا موسیقی کیسے پتہ چلے یہ چیز کیا چیز کیا بھی چیز کیا پہنچا بھی بھی ہوئی ہے کہ پنجاب کی نہیں ہے نا نہیں وہ ہمیں تو وہ ہمیں جو بہتران کے لئے ہیں ہم نے تکاہ کسی مجھے پہنچا ہمیں فاکر کا مجھے پہنچا ہمیں پہنچا ہمیں آپ کا بھی تو ایسی ہوگا تو آپ پہنچا ہمیں آپ کیوں انگلینڈ جیتا ہے تو وہی کرتا تھا انگلینڈ نے میکنہ تو کسی مچ میں ایک انڈیا کو چھوڑ کے سو پرسنٹ دیا بھی اور اس وقت ایک چیز جو تھی وہ تو چلو توپ چار کی فیوریٹس کی بات ہوتی ہے اس میں نام تو تھا انڈیا کا لیکن کہیں سب یہ سوچ بیٹھے تھے نا پہلے کی نا فائنل میں تو ہے ہم لوگ میڈیا ہیں ہم لوگ بھی جا کے وہاں پہ سپنا بیچتے ہیں جتنے انڈیان فائنل سے پہلے جتنے انڈیان فائنس تھے وہ آتے تھے انڈیا پاکستان کو ہرائے گا انڈیا پاکستان کو تو میں نے کئی لوگوں کو پوچھا بھئی آپ کو معنی انڈلین سے ہے نا انڈیا پاکستان فائنل ایسا نہیں ہے یا انڈلین کی ٹیم اچھی تھی اور اس دن جس دن مائٹر کیا وہ کھلے آپ چوک کر گئے اور میرے بھار بھار پچھے کئی دنوں سے جب سے کپل پاہلی نے یہ بولا کپل دیو جی نے بولا کی you can call them chokers حقیقت ہے